موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس لیکچر سے ہم چپٹر نمبر 3 کا آغاز کریں گے چپٹر نمبر 3 کا نام ہے انٹیگریشن انٹیگریشن ہوتا کیا ہے دیکھیں اس سے پہلے آپ نے چپٹر نمبر 2 پڑھا ہے چپٹر نمبر 2 یعنی کہ ڈیریویٹیوز کا ڈیفرنسیشن کا چپٹر اگر وہ آپ کو بالکل اچھی طرح سے سمجھا چکے تو انٹیگریشن آپ کے لئے بہت آسان ہے اگر تو نہیں سمجھا ہے پہلے آپ ڈیریویٹیوز کو کور کریں اس کو صحیح طرح سے سمجھیں اس کے بعد اس چپٹر پر آئیں گے انٹیگریشن پر تو انٹیگریشن کا آغاز کرتے ہیں انٹیگریشن ہوتا کیا ہے انٹیگریشن کا ڈیریویٹیوز سے کیا لنک ہے سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے suppose x² x² ایک فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیوز آپ فائند کریں چلیں جیس کا ہم ڈیریویٹیوز فائند کرتے ہیں with respect to x d by dx of x² بنے گا اور یہ equal آجائے گا 2x کے چلیں یہ تو ہم نے ہمیں فنکشن گیون تھا ہم نے ڈیریویٹیوز فائند کر لیا اسی طرح سے اگر دیکھیں ہمیں یہ صرف ڈیریویٹیوز بھی گیون ہو مطلب کہ یہ ڈیریویٹیوز فنکشن ہے اس کو ہم ڈیریویٹیوز فنکشن کہیں گے اس سے پہلے ہمیں کیا گیون تھا اس کا ڈیریویٹیوز فنکشن یعنی کہ x² فنکشن ہمیں گیون تھا d by dx اس کا ہم نے فائند کیا تو ہمارے پس ڈیریویٹیوز فنکشن آیا مطلب کہ یہ فنکشن ہے ہمیں گیون جو ہے جس کا ہم نے ڈیریویٹیو teacher فائند کیا ٹھیک ہے تو اگر تو ہمیں یہ صرف اور صرف ڈیریویٹیو سے ڈیریویٹیو فنکشن گیون ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس کا فنکشن فائند کریں جس سے آپ نے ڈیریویٹ کیا مطلب کہ یہ کسی نہ کسی فنکشن سے ڈیریویٹیو ہویا ایک فنکشن کا ہم نے ڈیریویٹیو لیا مطلب کہ اس سے ہم نے ڈرائیو کیا تو ڈرائیو کس فنکشن سے کیا وہ فنکشن کیسے فائنڈ کریں گے یہ تو بہت آسان ہے کہ 2x کو آپ دیکھ لیں خود سے مائنڈ میں بندہ کلکلیٹ کر سکتا ہے کیونکہ آسان فنکشن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکر کا اگر ہم ڈیریویٹیو لیں تو یہ آتا ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں ایک سکر ایک اور میں لکھتا ہوں ایک سکر پلس فورٹی فائیو ٹھیک ہے تو اس کا آپ ڈیریویٹیو فائنڈ کریں یا پھر میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ ایک سکر پلس ون ڈیوائیڈ بائی تھری ایکس اس کا ڈیریویٹیو فائنڈ کریں تو جو بھی اس کا ڈیریویٹیو آئے گا پھر اس ڈیریویٹیو فنکشن سے آپ نے اس کا فنکشن فائنڈ کرنا ہوگا وہ آپ کے لئے مشکل ہوگا مائنڈ میں کلکولیشن مشکل ہوگا یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا میتھرڈ ہونا چاہیے جس سے ہم ڈیریویٹیو فنکشن سے اس کا فنکشن فائنڈ کر سکیں ٹھیک ہے جس سے وہ ڈیریویٹیو ہوا ہے تو اس ٹیکنیک کو اس پروسس کو کہا جاتا ہے انٹیگریشن ٹھیک ہے تو یا پھر انٹیگریشن کو ہم انٹی ڈیریویٹیو بھی کہہ سکتے ہیں انٹی ڈیریویٹیو انٹی ڈیریویٹیو کیوں کہیں گے کیونکہ ہم ڈیریویٹیو جس طرح سے ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کے انورٹ سر رہے ہیں مطلب کہ ڈیریویٹیو فنکشن سے ڈیریویٹیو جو فنکشن ہمیں گیون ہوتا تھا وہ ہم فائنڈ کر رہے ہیں تو اس کو ہم انٹی ڈیریویٹیو بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو انورس پروسس آف ڈیفرنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تین نام ہے اس کے انورس پروسس آف ڈیفرنسیشن اچھا پھر اب اس کی ڈیفنیشن پھر کیا بنے گی اس کی ڈیفنیشن بھی ڈیفائن بھی کر لیتے ہیں ڈیفنیشن یہ ہو سکتی ہے دہ ٹیکنیک چلیں ڈیفرنٹ کر سم کرتے ہیں دہ ٹیکنیک اور میتھرڈ یا پھر اس کو میتھرڈ بھی کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو میتھرڈ بھی کہا جا سکتا ہے تو فائنٹ فنکشن فرام اٹس ڈیرائیڈ فنکشن ٹیک ہے تو یہ کہلاتا ہے انٹیگریشن اچھا چلیں ڈیفنیشن ہوگی اب ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی ایک میتھرڈ کی کیوں ضرورت پڑی ٹیک ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھیں جس طرح سے میں نے ایک 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 زیادہ لی تھی کہ آپ کے پاس کوئی ایک سکر ہے ٹیک ہے اس کا ڈیرائیوٹیو کیا ہوگا اس کا ڈیرائیوٹیو ہم نے لیا 2 ایک سہے اب ایک اور فنکشن ہے ایک سکر پلس 90 کر لیں اس کا ڈیرائیوٹیو لیں ڈی بائی ڈی ایکس اس کا ڈیرائیوٹیو آئے گا اس کا بھی 2 ایکس آئے گا اب ایک سکر مائنس 45 کر لیں اس کا ڈیرائیوٹیو لیں تو اس کا ڈیرائیوٹیو کیا آئے گا یہ بھی 2 ایکس آئے گا تو اب ہم دیکھیں ڈیرائیوٹ فنکشن تینوں سیم ہیں لیکن ان کے فنکشن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ایک کا ہے ایک سکر ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے تو اس کے نام ایک سکر پلس 90 ہے ایک سکر ڈیرائیوٹیو عدل کے اب ہم کیس طرح سے کہیں کہ چلیں یہ آسان ہے ہم مائنڈ میں کلپوریٹ کر سکتے ہیں 2 ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوگا ایک سکر لیکن اب آپ کے سامنے دیرائیوٹیو دیفرنٹ فنکشن ان کے جو دیرائیوٹیوٹیوز ہیں وہ بالکل سیم آ رہے ہیں تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ 2x کس سے ڈرائی ہوئا ہے x سکر سے ہوا ہے x سکر بلاس 90 سے ہوا ہے یا x سکر مارس 45 سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں method چاہیے جو ہم calculate کریں ٹھیک ہے find کریں کہ یہ کس سے ڈرائی ہوئا ہے function تو method کیا ہے integration کا method integration مطلب کہ integration کا sign کیا ہوتا ہے integration کا sign اس طرح سے ہوتا ہے یہ integral ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس کے integration آپ نے find کرنا ہوتی ہے suppose اس کے اس میں ہم 2x سے اس کا function find کرنا جا رہے ہیں 2x ایک ڈرائیو فنکشن ہے اس سے ہم اس کا function find کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ 2x اور جس کی respect سے آپ نے find کرنا ہے مطلب x کی respect سے integration find کرنا ہے تو dx ساتھ لکھیں گے is equal to تو یہ آ جائے گا x square کے ہی کو ابھی میں method آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں simple بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ integration کا sign ہوگا یہ آپ کے پاس جس function کا آپ نے یعنی کہ integration find کرنا ہے وہ یا anti derivative find کرنا ہے وہ function یہاں پہ لکھیں گے اس کے علاوہ جس کی respect سے آپ نے find کرنا ہے مطلب کہ x کی respect سے ہو سکتا ہے y کی respect سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کسی variable کے respect سے ہو سکتا ہے تو آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے شامل کر سکتے ہیں اگر میں x cube کروں تو اس کا derivative کیا ہوگا اس کا derivative بھی change ہو رہے گا 3x ہوگا چلیں اگر constant سے multiply کرتا ہوں 2x ہوگا تو اس کا derivative کیا ہوگا اس کا derivative 2 into 2x 2x یعنی کہ 4x تو یہ تو change ہوگا لیکن اس میں یعنی کہ ایک چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی constant add ہو یا subtract ہو تب same بھی رہتا ہے otherwise کوئی کسی constant سے multiply کر دیں یا اس کی power بڑھا دیں کم کر دیں تو derivative change ہو جاتا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم plus c لکھیں گے کہ کوئی بھی constant اس میں add ہو سکتا ہے کہ subtract ہو سکتا ہے دیکھیں constant کی value negative بھی ہو سکتی ہے positive بھی ہو سکتی ہے تو یہ اسے کہا جاتا ہے indefinite integral indefinite integral یا integration تو indefinite کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی specific value نہیں ہے کیونکہ اس میں c constant آ رہا ہے جس کی value کچھ بھی ہو سکتی ہے constant ہمیں ٹھیک ہے 90 ہو سکتی ہے minus 45 ہو سکتی ہے 50 ہو سکتی ہے plus 100 ہو سکتی ہے plus 1000 ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے integration اس طرح سے آپ find کرنے کے لیکن ابھی ہم نے method نہیں دیکھا یعنی کہ اس کی technique نہیں دیکھی کہ اس طرح سے find کرنے کے اس سے پہلے integration کے topic پہ جانے سے پہلے ابھی تو ہم نے introduction دیکھا اس topic پہ جانے سے پہلے ہم ڈیفرینشلز کو پڑھ لیتے ہیں جو کہ integration find کرنے میں use ہوگا اس کو concept آپ کی پاس ہونا چاہیے تو ڈیفرینشلز 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 ڈیفرینشل ڈیفرینشلز 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 ڈیفرینشل 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 کیا کہا جائے گا لازمی بات ہے اس میں x آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا ڈیفرینشل آف x ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈیفرینشل آف y یہ ہے ڈیفرینشل آف x تو اس کو ہم فائنڈ کیسے کریں گے یہ کس کے ایکول ہے یعنی کہ اس کو اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہو تو کیا فارملہ آپ use کریں گے تو وہ چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈیفرینشل آف y اور ڈیفرینشل آف x کے لئے اس کے لئے ایک سپوس کریں کہ آپ کے پاس ایک فنکشن گیون ہے f ٹھیک ہے f ایک فنکشن گیون ہے f is گیون f کیا ہے یہ ایک فنکشن اچھا جب f ہمیں گیون ہے تو ہم کیا کرتے ہیں y is equal f of x یا y is equal to f کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یا y is equal to f کر لیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں یعنی کہ derivative first principle میں یہاں پر لیکھ رہا ہوں derivatives with respect to first principle جو آپ نے exercise 2.1 میں کیا تھا ٹھیک ہے derivatives find کے تھے first principle کو use کرتے ہوئے تو اس میں کیا ہم کرتے تھے کہ y میں y کا increment دیکھے small increment یعنی کہ delta y ہوتا تھا x میں اس کا small increment add کرتے تھے small value یعنی کہ delta x دیکھے اسی طرح سے y plus delta y is equal to f of x plus delta x اس کے بعد کیا step ہوتا تھا کہ y کو ہم اس سائٹ پہ یعنی کہ right سائٹ پہ لیتے تھے تو delta y کی value ہمارے پاس آجاتے تھے یعنی کہ delta y کس کے equal ہو گیا f of x plus delta x minus y یعنی کہ f of x یہ آگیا delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x اچھا اس سے next step کیا ہوتا تھا کہ delta x سے ہم divide کرتے تھے مطلب کہ delta y divided by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x اب یہاں سے دیکھیں اس کے بعد next step کیا ہوتا تھا کہ ہم limit کو approach کرواتے تھے limit delta x approaches to zero اس کے بعد right سائٹ پہ بھی limit delta x approaches to zero پھر یہ term جو ہے limit delta x approaches to zero delta y over delta x جو ہے یہ dy over dx میں convert ہو جاتے تھے یہ کیونکہ اس کے equal ہوتی ہے تو ہم یہ لکھ دیتے تھے اور اس کے بعد یہاں پر یہ term جو ہے derivative کے equal آجاتی ہے مطلب کہ f prime of x ہم اسے کہا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیزے نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر ہم limit کو approach نہ کریں مطلب کہ delta x کو approach نہ کریں zero کہ ایک ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا چلیں جی یہ دیکھتے ہیں یہ سناریو کیا بنا کہ ہم یہ limit apply نہیں کر رہے اگر ہم limit apply نہیں کر رہے تو پھر ہمارے پاس result میں کیا تھا limit کیا ہے delta x approaches to zero اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ delta y over delta x یعنی کہ delta x کے اوپر ہم limit apply کر رہے ہیں تو delta x پہلے ہی ہم نے کہا ہوا ہے کہ بہت small ہے یعنی کہ بہت small value ہے جو x میں ہم increment جو شروع میں کر رہے ہوتے ہیں x plus delta x تو delta y اور delta x دونوں بہت small values ہیں تو اسی پہ ہم limit apply کر رہے ہیں کہ وہ zero پہ کو reach کریں یعنی کہ ان دونوں میں پھر کیا difference ہو سکتا ہے ایک small value کا ہی difference ہوگا کیونکہ limit ہی ہم small value پہ apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ان دونوں میں یعنی کہ limit اگر apply کریں delta y اور delta x ٹھیک ہے اور اگر نہ apply کریں تو dy اور dx بنتا ہے تو ان دونوں میں یعنی کہ delta y اور delta x اور dy اور dx میں بہت small سا difference ہے چلیں small difference ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ dy اور dx کیلے گا delta y اور delta x لکھتے ہیں اور پھر f' میں کوئی small value ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ suppose ہم epsilon چلیں ایڈ کرتے ہیں اس کو epsilon کہا جاتا ہے یہ ایک بہت چھوٹی سی value ہے جو کہ میں نے f' میں ایڈ کیا تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ یہ dy اور dx کیلے گا ہم delta y اور delta x ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیمٹ بھی ہم نے apply نہیں کی اور ہم نے اس کے equal لکھ دیا کیوں لکھا کیونکہ ہم نے right side پہ ایک small value ایڈ کر دی تب جا کے یہ equal ہو سکتے ہیں چلیں اب تو ہم نے اس کو لکھ دیا اب اس کو solve بھی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے delta y is equal to اب یہ delta x کو right side پہ جا کے میں multiply کر دیتا ہوں تو کیا بنجے گئے f' of x into delta x plus epsilon into delta x ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں کہ ایک تو ہے delta y چلیں small value ہے ایک f' of x یعنی کہ derivative ہے اس کے ساتھ delta x multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک important value ہے اس کے لئے آپ اس term کو دیکھیں epsilon into delta x epsilon into delta x میں یہ چیز ہے کہ epsilon کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک small value ہے اور delta x کے بارے میں کیا بتایا تھا ایک small value ہے جب دو small values آپس میں multiply ہوتی ہیں یہاں پر multiply ہو رہی ہے نا epsilon delta x سے multiply ہو رہی ہے تو دونوں small values مطلب کہ آپس میں multiply ہو رہی ہیں جب دو small values آپس میں multiply ہو رہی ہوتی ہیں ان کا product جو ہے وہ اور بھی small آتا ہے یعنی کہ product کا result جو ہے وہ اور بھی small آتا ہے مطلب کہ اس کی value مزید کم ہو جائے گی تو اس کو ہم یعنی کہ neglect کر سکتے ہیں neglect اس کو ہم کر سکتے ہیں تو پھر یہ term جو ہے یہ important ہے یہ بھی important ہے کیونکہ چلیں small ہے لیکن بہت زیادہ small نہیں ہے as compared to this ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہیں گے کہ یہ term جو ہے f prime of x into delta x f prime of x into delta x یہ value is equal to dy ہوگی یا پھر آپ اسے df بھی کہہ سکتے ہیں df ٹھیک ہے تو چلیں یہ تو ہو گیا differential اس سے کہا جاتا ہے differential of dependent variable y d y ٹھیک ہے differential of y جو میں نے پہلے آپ کو شروع میں اس lecture میں بتایا تھا تو یہ ہے differential of y is equal to f prime of x delta x کے ایکوئل یا پھر آپ دیفرینشل of function بھی کہہ سکتے ہیں اس سے تو یہ dy کی value ہمارے میں سا چکی ہے مطلب کہ dy اس کے equal ہے اس کے equal ہے اگر آپ نے find کرنا ہو تو آپ اس طرح سے find کر سکتے ہیں d y یا df find کرنا ہو تو f prime of x into delta x چلیں find بھی کر دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی function given ہے suppose x function given x اس کا آپ نے differential کرنا ہے یعنی y کی جگہ suppose y is equal to let y is equal to x y function given x equal to میں y کے جگہ export کیا اب f prime of x مطلب function derivative with respect to x function x derivative x respect to x 1 ہوتا ہے تو ساتھ میں delta x آگیا delta x کسی طرح سے آگیا یہ یعنی dx کس کے equal آچکے is equal to delta x dx کیا چیز ہے Differential with respect to x اور dy کیا چیز ہے Differential with respect to y ھائی differential of y differential x ٹھیک ہے تو یہ دونوں کہ فارمولاز یا پھر آپ کہہ لیں کہ ان کی بیلیوز آ چکی ہیں کہ آپ کس طرح سے فائنڈ کریں گے اگر آپ نے d y فائنڈ کرنا ہو یا پھر d x فائنڈ کرنا ہو تو اچھا اس میں ایک اور چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ d y آپ کو نظر آ رہا ہے کہ f prime of x into delta x ہے اس میں سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب d x اور delta x equal ہیں تو یہاں پہ ہم delta x کی جگہ d x پوٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ d y is equal to f prime of x into dx یہ بھی ہو سکتا ہے تو d x کیونکہ delta x کے equal ہے یہاں پہ میں نے delta x کے جگہ d x پوٹ کر دیا تو یہ بن گیا d y is equal to f prime of x dx تو یہ دونوں فارمولاز آپ نے یاد رکھنے ٹیک ہے differential of y آپ نے فائنڈ کرنا ہو تو یہ f prime of x into dx آپ فائنڈ کریں گے اور delta x آپ کو given ہو تو آپ کہہ لیں گے کہ یہ dx کے equal ہے اگر dx given ہو تو آپ کہہ لیں گے یہ delta x کے equal ہے تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے یہ دونوں یعنی کہ اس میں سے results ہیں اس lecture میں تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے تو ہم اس کو integration میں use کریں گے ابھی اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور اور next lecture میں اس کو discuss کریں گے آدھے آپ موسیقی